اسلام علیکم انڈیا نے باسمتی رائس کی انٹرنیشنل ٹریڈ کی اوپر خودکش حملہ کر دیا ہے جی ہاں خودکش حملہ کر دیا ہے آپ حیران ہوں گے کہ یہ باسمتی کی ٹریڈ پر خودکش حملہ کیسا ہے انڈیا نے آج باسمتی رائس انڈیا سے ایکسپورٹ ہونے والی اس کے اوپر ایمی پی کو ختم کر دیا ہے جو کہ منیموم ایکسپورٹ پرائس فلور پرائس نو سو پچاس ڈالر کی تھی اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے اور ساتھ ہی اپیڈیا کو یہ کہا ہے کہ باسمتی کے جو کانٹیکٹ ریجسٹر ہوں گے ان کی پرائسز کو کلوزلی مانیٹر کرنا ہے کہ وہ ریالیسٹک پرائس پر ایکسپورٹ ہوں یعنی کہ اگر کوسٹ سات سو ڈالر کی ایکسپورٹ کی ہو رہی ہے باسمتی کی تو اس پر ایسا نہ ہو کہ کانٹیکٹ کوئی پانچ سو یا چھے سو ڈالر کا کر دیا ہے تو ایک طرح سے there is no MEP on export but there is also a MEP of باسمتی from انڈیا تو اس کو اب دیکھ کے ہوگا کیا اس کا consequences یہ ہیں کہ اس decision کا سب سے زیادہ جو loss ہے وہ خود انڈیا کے اپنے باسمتی کے ایکسپورٹرز کو ہوگا جی ہاں انڈیا نے ایسا اقدام کیا ہے اسی لئے میں نے اس کو خود کچھ داملہ کہا ہے کہ وہ already جو ایکسپورٹرز نے کانٹیکٹ کیے ہوئے تھے جن کی shipments ہو چکی تھی جو destination پر cargo پہنچ چکے ہیں اب importerز اس فیصلے کے بعد ان consignment کی clearance سے انکار کر دیں گے اور وہ consignment جو on the way ہیں راستے میں ہیں سمندر میں ہیں باسمتی کے اس کے اوپر بھی وہ accept کرنے سے انکار کر دیں گے کیونکہ یہ decision ایک ایسا decision ہے جو international market میں جہاں بھی باسمتی consume کی جاتی ہے import ہوتی ہے وہاں کی market کو ہلا کے رکھ دے گی وہاں پر ایک بہنچال آ جائے گا باسمتی کی market میں ایک trade میں ایسا زلزلہ آئے گا کہ وہاں کا ہر importer اس سے خوف زدہ ہو کر اپنے exporter سے کہے گا کہ میرے ساتھ price کو re-negotiate کرو otherwise میں آپ کا consignment accept نہیں کروں گا پاکستان کی export باسمتی کی انڈیا کے مقابلے میں کم ہے کیونکہ پاکستان genuine باسمتی traditional باسمتی grow کرتا ہے اور پاکستان کا وہ محدود علاقہ جس کے اوپر باسمتی کی production ہوتی ہے وہاں پر production کم ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اس کی لاغت زیادہ ہوتی ہے جبکہ انڈیا نے درجنوں varieties ایسی develop کر لی ہیں جن کو وہ باسمتی کہتا ہے لیکن وہ باسمتی نہیں ہیں اور وہ چاول کی وہ قسم ہے جو long grain ہے جو confusingly look like باسمتی ہے لیکن اس میں aroma نہیں ہے اور باسمتی کا تو نام ہی اسی پر رکھا گیا تھا کہ باسمتی میں خوشبو ہے اس میں aroma ہے مٹی کی خوشبو آتی ہے اس کے اندر ایک peanut کی خوشبو آتی ہے اس کا کھانے کا ایک ذائقہ ہے different چیز ہے لیکن انڈیا کی جو آج varieties آ رہی ہیں traditional باسمتی جس کو وہ زیادہ مہنگا بیجتا ہے اس کے علاوہ تمام پوسہ varieties non باسمتی کی ہیں اور اب اس فیصلے سے انڈیا کی جو بہت بڑی export جو committed export تھی جو ہو چکی تھی یا جس کے contact process میں تھے ان کے اوپر اثر پڑ جائے گا پاکستان کی export limited ہے باسمتی کی پاکستان کو نقصان نہیں ہوگا لیکن اس کا result یہ اب نکلنے والا ہے کہ پاکستان سے rice exporters کی association ministry of commerce کو force کرے گی کہ پاکستان بھی similar action لے جو کہ ایک بہت بڑی ہماقت ہوگی اور انڈیا یہی چاہتا ہے کہ پاکستان اس انڈیا action کا ایک reaction similar way میں دکھائے اور اس سے نقصان یہ ہوگا کہ جب prices کو compete کرنے کے لیے exporter آپس میں لڑیں گے چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں یا پاکستان یہ باسمتی ایکسپورٹر انڈیا باسمتی ایکسپورٹر ساتھ commit کریں گے تو cost کو نیچے لانے کے لیے اس کے اندر blending کی جائے گی اور انڈیا already بہت سارے برینڈ اس اپنے market میں establish کر چکا ہے global market کی جتنے chain store ہیں وہاں پر اس کی space shelf میں occupy ہے انڈیا برینڈ کے ذریعے پاکستان کے محدود برینڈ ہیں تو پاکستان government کو بڑا wisely decision لینا ہوگا minimum export prices پاکستان کی باسمتی brown rice کی 800$ کی fix کی ہوئی حکومت نے اور last year اس کو november میں رکھا تھا اور ساتھ ہی جو long grain extra long grain باسمتی کی variety ہے کائنات اس کی قیمت 900$ ہے جبکہ انڈیا میں 950$ تھی تو اب اس کے اوپر حکومت کو یہ کرنا ہے کہ wisely آپ نے realistic prices کو رکھنا ہے لیکن minimum export price کو رکھنا ہوگا ورنہ massive blending ہوگی اور پھر آپ کو international market میں جو ماضی میں 2008 میں بھی ہوا تھا اسے international market میں پاکستان کا شیئر انڈیا کے پاس چلا گیا تھا انڈیا سے بھی blending بہت زیادہ ہوگی تو اب اس وقت جو ہے اس کے ultimate sufferer جو ہے وہ rice کے باسمتی کے پیڈی growers ہوں گے جن کو last year بھی باسمتی پیڈی کی prices کم ملی تھی اور یہ سال تو ان کا پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہی worst سال ثابت ہوگا کیونکہ آلیڈی باسمتی کی پروڈکشن سپر باسمتی کی بہت کم ہو چکی ہے اور وہاں ان ایریاز میں نون باسمتی کی کلٹیویشن ہو رہی ہے زیادہ حکومت کو اب بڑا سوچ سمجھ کے اقدام کرنا ہوگا کیونکہ rice کی export textile کے بعد دوسری بڑی پاکستان کی export ہے اور حالیہ جو f y 24 میں اب نے دیکھا کہ پاکستان نے record rice کی export کی اور اس کے اندر record foreign exchange earning بھی ہوئی لیکن اب اس فیصلے کے بعد پاکستان کی export پر بھی اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ minimum جو prices انڈیا نے ختم کر دی ہیں اس کی وجہ سے aup market کی جو ہے international market کی وہ نیچے آئے گی اور اس میں پاکستان کی earnings بھی باسمتی کی کم ہو سکتی ہیں انڈیا تو already non باسمتی کی varieties کو باسمتی کا label لگا کے دنیا میں innocent consumer کو cheat کر رہا ہے اور جس میں خوشبو نہیں ہے جو پار boiling پروسس ہو جائے تو اس میں بھی خوشبو نہیں رہتی اور جو rice steam اکیا گیا ہے اس میں بھی خوشبو نہیں ہوتی اور non aromatic rice کو باسمتی کر کے دنیا بر کی market میں پیلا رہا ہے لیکن پاکستان کو بڑا اہم فیصلہ کرنا ہے منسٹری of commerce کو جس طرح سے last year market dynamic جو change ہو میں اپنی جو prices ہیں minimum export prices کو realistic level پہ رکھنا ہے free بالکل نہیں کرنا ورنہ اس میں بہت زیادہ chances ہیں کہ آپ کی جو price وہ بہت نیچے چلی جائے اور quality کے اوپر اثر آسکتا ہے اس وقت اس محول میں صرف quality جیتے گی جو ملک جو exporter quality بیچے گا اپنے reasonable price کے اوپر وہ ہی جیتے گا اور یہی باسمتی کا secret ہے کہ باسمتی خوشبو دار چاول وہی ہوتا ہے جو پیور ہوتا ہے جس میں خوشبو نہیں ہے وہ باسمتی نہیں ہے آپ دھوکہ مت کھائیں کنزیومر اس کے اوپر اور باقاعدہ اس کو ایرومیٹک سپر باسمتی رائز خریدیں جو صرف پاکستان میں ہو رہا ہے انڈیا میں اس کی ورائیٹی نہیں ہوتی